الحمدللہ ایک نورانی محفل رہے گی جس میں بڑا دیکھتے سوکروں سے زیادہ دروی شریف آپ تک پڑھ کے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بتاتے ہوئے بہت خوشی ہو رہے ہیں کہ الحمدللہ تقریبا دو سالوں کے وجہ سے پینڈیمک کے وجہ سے ہم لوگ جو روحانی استماع نہیں کر سکے کہ الحمدللہ یہ روحانی استماع کی کاروائی پھر سے ہم لوگ ریزیوم کر کر رہے ہیں حضرت قدوس صاحب کی عیدگے میں تقریبا یہ نو سال سے کاروائی چلتی آ رہی ہے رمضان کی پہلی تاخرات پہ تو الحمدللہ اس بار اس سال فریڈے ٹوئنٹی سیکنڈ اپریل ٹوئنٹی ٹوئنٹی کو ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو کو یہ کاروائی عمل میں آئے گی تو الحمدللہ ایک نورانی محفل رہے گی جس میں ہم لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کئی اس میں ہمارے دوست احباب اور مسلح یہاں پہ آکے شامل ہوں گے تو ایک نورانی محفل ہے جس میں اثر سے شروع ہو گیا اور دوسرین سہری تک اس میں سب لوگوں کا انتظام رہے گا اور کئی بزرگان دین اس میں آ کر اپنا خطاب کریں گے اور مصبورنٹی ایک ذکر کی محفل ہے تو الحمدللہ کووٹ سے پہلے بھی جب ہم لوگوں نے یہاں پہ ذکر کیا تھا تو تمام لوگوں مل کر کم سے کہاں ہم لوگوں نے سو کروڑ دروت شریف کا ہم پہ ورد کیا تھا تو الحمدللہ اس بار بھی اسی طریقے سے یا اسے اندہ طریقے سے الحمدللہ یہ روحانی محفل سجانے کی ہماری کوشش رہے گی تو میں گزارش کرتا ہوں کہ تمام دوست احباب اس میں آئے اور اس میں شامل ہوئے اور اس میں افطار سے لے کے سہری تک انتظام رہے گا اور خواتین کے لئے بھی ایک خصوصی انتظام کیا گیا ہے کیا پیغام دیا جائے گا اس روحانی استعمال کی ذکر سب سے ہمارا پیغام ہیں امن اور پیس جو ہمارا مذہب اسلام سکھاتا ہے امن اور پیس یہی ہمارا پیغام رہے گا اور اسی پیغام سے دروت کا اور دوسرے اس کا ذکر آسکار رہے گا کہاں کھاں سے علماء اکرام حاضر ہوں گے سب سے پہلے تو نیشنل لیول اور سٹیٹ لیول سے علماء آ رہے ہیں اس کے بارے میں دوسرے جو ہمارے آرگنیزر ہیں اس کے بارے میں اس میں زیادہ روشنی دیں گے یہاں پہ روحانی استعمال کیا جائے جیسے ہر سال کیے جا رہے ہیں یہ نائنت یئر ہے نوان سال ہے یہاں پہ بہت لوگ آتے ہیں اس دن کے لیے یہ واقعی روحانی کام ہے اس میں اس میں ذکر ہوگی اور ناتخانی ہوگی بیانات ہوں گے یہ مین جو ہے ادمیوں کے لوگوں کے اصلاح کیلئے رکھا گیا ہے یہ ایک تنظیم نہیں بلکہ سات آٹھ تنظیم مل کر یہ ہر سال کوئی نہ کوئی ایک تاخرات میں کرتے ہم عیدگا خدوس صاحب کے اندر اس ٹائم پہلی تاخرات پر رکھے ہیں جو باعث تاریخ پڑتا ہے یہاں پہ سنی جمعیت العلماء سنی مینجمنٹ اسوسییشن اور کافی تنظیمیں ہم مل کر یہ جو ہے یہاں پہ کرتے ہیں یہاں پہ کونسا بھی بورٹ کا پیسہ یا کچھ بھی نہیں لگتا یہاں پہ تنظیموں کا پیسہ لگتا ہے اور ویل وشہوں کا لگتا ہے یہاں آپ سے سب لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ لوگ سب مل کر یہاں پہ آئے اور اس استماعہ کو کامیہ فرمائے یہ جو استماعہ کر رہے ہیں یہاں پہ مولانا تنویر حاشمی صاحب آئیں گے ابوکر مسلیار صاحب آئیں گے سید زین الدین صاحب آئیں گے کرلا سے اور کافی روحانی مجلس رہے گی اس ٹائم یہاں پہ کیونکہ دو سال کے بعد پھر ہم اس کو شروع کر رہے ہیں بڑی تعداد پہ سحیل بیگ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ہمارا جمعہ مزیر ٹرسپورٹ کے ایکس چیئرمان مرہم انور شریف صاحب اور ہمارا اسے سے خاضر صاحب نے مل کر نو سال پہلے ایک جلسے کی شروعات کی تھی ہم وہ روشنی کو لے کے چل رہے ہیں پورا شافی اور حنفی ملک کوئی مسئلہ کا یہ ملا اختلاف نہیں بغیر اختلاف کے ہم انشاءاللہ یہ لے کے چل رہے ہیں الحمدللہ یہ سال بھی دو سال ہم نے آنڈین میں کیا تھا انشاءاللہ اس سال پھر ہمیں دوبارہ بہت بڑے پینہ پینہ انشاءاللہ اس کو آگے لے کے چیئیں گے انشاءاللہ بہت سے لوگ اس میں جمنے کا امید ہے صرف بینگلور سے نہیں باہر بینگلور سے بھی ہمیں لوگ کو انوائٹ کیا ہے انشاءاللہ سب مسئلہ کون سے سب تنظیموں سے انشاءاللہ اس میں جھڑکے رہیں گے انشاءاللہ یہ بہت بڑا کہتے ہیں سو کرو سے زیادہ دروش شریف اب تک پڑھ کے ہی میں ناظرین سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی دروش شریف پڑھے دروش شریف ایسا ایک عبادت ہے جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتے کون سب اللہ کا پاس خبولیت ہنڈر پرسنٹ جو بلنے کہ یہ کی عبادت جو ہے دروش شریف ہے میں سب سے اپیل کرتا ہوں کہ مہربن اسے آپ لوگ بھی کیونکہ آج کل یہ نازک معاملہ میں ہمارے کوئی چین اور آمن کی ضرورت ہے اس کو ہمیں دیکھ کر ہمارے پورے انڈیا میں پورے ملک میں انشاءاللہ آمن اور چین برخرا رکھنے کے لئے انشاءاللہ آپ سب تعاون کریں اور انشاءاللہ اس کو آگے لے چلیں سلام علیکم ورحمت اللہ عبدالجلیل سنی مینجمند اسوشیشن